پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسباب اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے پیدا کیے ہیں بعض اسباب نفع دینے والے ہیں اور بعض اسباب نقصان دینے والے ہیں چہانچہ اقل مند انسان نفع والے اسباب کو اختیار کرتا ہے تاکہ اس کا اچھا نتیجہ ظاہر ہو اور نقصان والے اسباب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تاکہ وہ کسی قسم کے نقصان میں نہ پڑے تو گوئے کہ دو طرح کے اسباب دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں ایک اسباب نفع ہیں اور دوسری اسباب نقصان ہیں انسان نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو نفع کے اسباب اختیار کرتا ہے انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو نقصان کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو گوئے کہ اسی طرز عمل کے تحت انسان کی زندگی گزرتی ہے جہاں چاہتا ہے ہر انسان اپنے ذہنی تفاوت اور عقل کے لیول کے اعتبار سے نفع کے اسباب اختیار کرتا ہے کوئی تجارت میں نفع سمجھتا ہے تو تاجر بن کے بڑھ جاتا ہے کوئی ملازمت میں نفع سمجھتا ہے تو وہ ملازم بن جاتا ہے کوئی کاشتکاری میں نفع سمجھتا ہے تو وہ کاشتکاری کرنے لگتا ہے کوئی سنت و حرفت کے اندر نفع دیکھتا ہے تو سنت و حرفت کو اختیار کر لیتا ہے یا آج کی دنیا میں کوئی سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بننے میں نفع ہے تو وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتا ہے کوئی انجینئر کی تعلیم میں نفع سمجھتا ہے تو انجینئر بن جاتا ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر انسان جب وہ انہی اسواب کی ادھرگون کے اندر رہتا ہے کبھی یہ نفع کے اسواب اختیار کرتا ہے اور کبھی اپنی لاعلمی کی وجہ سے یا بے اقلی کی وجہ سے نقصان کے اسواب میں ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے نقصان بھی اٹھاتا ہے تو اس طریقے سے اس انسان کی دنیا کے اندر زندگی گزرتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسواب نفع جو ہیں ان کے اندر نفع دینے کی صلاحیت نہیں ہے اور اسواب نقصان جو ہیں ان میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے گویا کہ نفع کے اسواب تو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیئے ہیں لیکن اسواب پر نفع کا نتیجہ مرتبہ وہ یہ ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے نقصان کے اسواب تو اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں لیکن اس نقصان میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو نقصان ہو بھی جائے یہ ضروری نہیں ہے عام طور پہ نفع اسواب نفع سے پہنچتا ہے اور اسی طریقے سے عام طور پہ اسواب نقصان میں ہاتھ ڈالنے سے نقصان ہو جاتا ہے لیکن یہ قائدہ کلیا اور یہ لازم نہیں کر دیا کہ جو اسواب نفع اختیار کرے گا اس کو نفع پہنچے گئی پہنچے گا جو اسواب نقصان میں ہاتھ ڈالے گا اس کو نقصان پہنچے گئی پہنچے گا اس لئے کہ نفع اور نقصان کی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے بندے کو اسواب اختیار کرنے کا مکلف بنا دیا کہ اسواب اختیار کرنے کا تو مکلف ہے تو نفع اور نقصان کو دیکھ کر خود فیصلہ کر کے ان اسواب کی طرف بڑھنے کا تو تو ذمہ دار ہے اب اس کے اوپر نفع مرتب ہونا یہ ضروری نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں ہیں میں جیسے چاہے ہوں جب چاہوں اس کا نفع پہنچا سکتا ہوں جیسے چاہوں جب چاہوں اس کا نقصان پہنچا سکتا ہوں کیوں اس لئے کہ نافع اور ذار ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا نام ان نافع ہے نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے اسی طریقے سے اللہ کا نام ادوار ہے نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے تو گویا کہ نافع اور ذار جو ذات ہوتی ہے نفع نقصان کے فیصلے کرنے کا اختیار اس کو ہوتا ہے یہ جو اسباب ہیں یہ اسباب کے درجے میں تو کام کرتے ہیں لیکن اس پر نتیجے کو مرتب کرنا ظاہر کرنا وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے